نصار ممن ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرتے ہیں ملکی صورتحال جو ہے اور خاص کر کراچی کی صورتحال اب تر ہے وہ اب کیسے دیکھتے ہیں سارے حالات کو اسلام علیکم نصار اسلام علیکم جی پاکستان کی صورتحال مگر خاص طور پر کراچی کی اس تقس بدترین صورتحال ہے اور یہ سارا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کوئی حکمرانی نہیں ہے کوئی گورننس نہیں ہے اور ہر ایک اپنے پارٹی کا مفاد کو آگے لے کے جا رہا ہے یہ پارٹیوں کا معاملہ نہیں ہے یہ کراچی کے عوام کا اور کراچی دس فیصد پاکستان کی پاپولیشن ہے شہر ہے جس کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے اس کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا یہ خون کی ہولی بند کرنی پڑے گی اور میں آج آپ کو یہ بتاؤں یہ مسئلہ جنہوں نے پیدا کیا ہے وہ حل نہیں کر سکتے حل کرنے کے لیے نئی قیادت سامنے آئے گی اور وہی اس کو حل کرے گی اور دیر پا بنیاد ہوگی یہ تو پیچوک کرے گا یہ جو ملٹری اپریشن کی باتیں کی جاری یہ بھی حل ہے کراچی کے مسئلے دیکھے بات یہ ہے کہ اپریشن کا حل ہر صورت میں ہر طرح کا ہو سکتا ہے مگر جہاں پہ حکمران وفادار سچے ملٹ نہ ہو حل نہیں مل سکتا آپ کو اب آپ کو حکمرانوں کو تبدیل کرنا پڑے گا تاکہ دیر پا حل مل سکے یہ کام اس سے نہیں ہوگا باتوں سے آپ ماشاءاللہ کافی سینئر سیاستدان ہیں تو آپ کیا سے آگے آنے والے وقت میں کوئی لاحی عمل آپ کی جانت سے استیار کیا جائے گا آپ نے آج دیکھ لیا یہ ایک نئی قیادت آگے آ رہی ہے اور یہی ملک کو بچائے گی اور وہ جو پرانی قیادت جو فیل ہو چکی ہے ان کو ہٹا کے انشاءاللہ یہی آگے بڑھیں گے اور یہ ہلوگا اب سوال یہ ہے کہ اس میں کئی صورتحال ہوں گی اس پر مزید وطوہ ہو سکتی ہے شکریہ